توجہ ہے سب کی یہ دوڑ کے جاتا کاشان ہے حیدر پہ جاکے موں سے دستک دے تجب وہ باہر نکلتے ہیں دیکھتے رسول کی سباری ہے سمجھ جاتے ہیں آقا نے بلائے دوڑ کے آ جاتے ہیں ابو بکر کو بلالاؤ سیدھے سرکار کسی کے اکبر کی بارگم ہے میرے عمر کو بلالاؤ یار یہ چار ٹنگوں والے بھی جانتے ہیں یہ محمد کے یار ہیں یہ جانتے ہیں یہ محمد عربی کے یار ہیں غلام جس کا نام لیتے آقا اسی کے دروازے پہ جاتا اور بولا کے لے آتا توجہ رکھنا ہے سب نے بولا کے لے آتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر باہر ایک گدہ بندہ ہو اس کو آپ کہیں کہ جہادر ملک صاحب کو بولا کے لے ناظم صاحب کو بولا کے لے اسے چو صاحب کو بولا کے لے ببا جانوروں کو کیا پتا ناظم کیا ہوتا ہے بولا کونے بولا کونے ملک کونے چودری کونے راجہ کونے معلوم نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتے کہ اس کو کیسے پتا چاہ جاتا آقا کہتے جس کا نام لیتے اسی کے گھر پہ جاتا وہ ہی پہ بولا کے لاتا امامِ علوسی اور حضرت امامِ جلال الدین سیوتی آپ فرماتے ہیں دراصل پہلے تو گدہ تھا نا بے شہورہ تھا اور جب نبی نے سواری کے لیے چنا شہورہ گیا تھا نبی نے سواری کے لیے چنا آقا کے قدم مبارک لگے آقا سوار ہوئے تو اس میں کیا آگیا شہورہ تو چار ٹانگوں والے کو پتا چل گیا کہ محمد آخری ہے اور وہ دو ٹانگوں والا جو اندوستان کے قادیان کے شہر میں پیدا ہوا وہ تو اس کھوتے سے بھی پرانے کلا جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی حضرت اگرامی توجہ سے سماس فرمانا ہے ختمِ نبوت مسلمانوں کا قطعی یقینی اور اولی آخری یقیدہ ہے اور اس پر پوری امتِ مسلمہ متفق ہے کہ جو شخص قطع نبوت کو نہیں مانتا وہ قائنات کا بطری ادھے بولے ہو ادھے بولے ہو میں جناب اللہ تو انہوں کی بولی ہوئے اونچہ بولو وہ قائنات کا بطری کافر ہے اور میرے رسول نے اعلانی فرما دیا تھا میرے آقا نے فرمایا ہو سنو میرے بعد میرے بعد میرے بعد تیس دجال آئیں گے قضاب آئیں گے جھوٹے قضاب کتنے ہونچ تیس ترڈی تیس آئیں گے قلہم یز آمینہ انہو نبی اللہ ان میں سے ہر ایک کا یہ دمان ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھ محمد پہ نبوت کا خاتمہ فرما دیا تو سنیے حضرات وہی جو تیس دجال میرے رسول نے کہے تھے ان تیس دجالوں میں ایک تجال مرزا غلامہ مقادیانی و ہندوستان کی سرزمی پر انگریز کی شے پر انگریز کی انویسمنٹ پر وہ پیدا ہوا اور اس نے نہ صرف یہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی نبوت کی اس عظیم محل میں دراریں ڈالنے کی کوشش کی ختم نبوت کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی بلکہ مرزا غلامہ مقادیانی نے وہ بکواسات اور وہ کفریات اور لگویات پکی ہیں کہ جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کائنات کا چرلک قسم کا کافر ہے میں جلدی سے مرزا غلامہ مقادیانی کے چند کفریات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اللہ کی توہین کرتے ہوئے اپنی کتاب سراج منیف صفحہ نمبر پچپن پر کہتا ہے کہ وہ خدا ہمارا خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے مازاللہ سارے کہہ دیجئے مازاللہ اور اپنی کتاب آئین کمالات اسلام صفحہ نمبر پانچ سو چونسٹھ پر کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ ہاں میں خدا ہوں سارے کہہیے استغفراللہ اور اپنی کتاب دانفی البلا صفحہ نمبر چھے پر کہتا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے بیعت کی کون کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالی مرد کی طرح تھا اور میں عورت کی طرح تھا اور اس نے میرے ساتھ رجولیت کا ارادہ فرمایا کہ یہ استغفراللہ ازالہ اعوام کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ماذا اللہ نبی پاک کو کئی الہام سمجھ نہ آئے اور نبی پاک کئی باتیں غلط بیان فرما گئے استغفراللہ توفہ گولڑویا کتاب کے اندر کہتا ہے کہ نبی سے دین کی تکمیل نہ ہو سکی میں نے آ کر پوری کی اور ایک جگہ پر وہ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماذا اللہ محمد کو تین آزار موجزے ملے تھے مجھے اللہ نے تین لاکھ موجزے دی ہیں استغفراللہ اسی طرح ایک اور جگہ پر اپنی کتاب تتمہ حقیقت وہی صفحہ نمبر ایک سو پینتیس پر کہتا ہے کہ میرے بغیر دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو حتیٰ کہ محمد عربی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میں خاتم الولیاء ہوں میرے بعد اگر کوئی ولی ہوگا تو وہ مجھ سے ہوگا اس کے علاوہ ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ جس کو تم حسین کہتے ہو اس طرح کے لاکھوں حسین میں نے اپنی آستین میں چھپا کے رکھے ہوگئے اور ایک جگہ پر لکھا کہ محاذ اللہ ابو بکر اور عمر کیا تھے وہ تو مرزا غلام احمد کی چوتیوں کے تسمیں کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے اس کے علاوہ لکھا کہ جس قدر مجھ سے پہلے علیاء عبدال کتب یہ حقیقت الوی صفحہ نمبر تین سوے کانوے یہ قطب امت میں جو بھی گزریں میں ان سارے ولیوں غوثوں قطبوں سے افضل ہوں اور معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کنجریوں کے ہاتھ سے ان کی غلطی کی کمائی کا تیل اپنے سر پر ملواتے تھے اور اپنی کتاب اجاز المسیح کے اندر لکھا معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ تو مر گئے اور ان کی قبر کشمیر میں اے علاقہ بہن کے باسیو مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ بقواسات تھے اس کے وہ کفریات تھے کہ شیعہ ہویا دیوبندی سنی ہو یا اور مسالک والے اس وقت کے تمام مسلکوں کے جید علماء نے پتوا دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے کون ہے بولو کافر ہے کافر ہے اور صرف وہی کافر نہیں اس مرزا کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے چونکہ مرزا کے پیچھے بیک پہ تھی نا گورنمنٹ پوری برٹش گورنمنٹ تو ایک وہ وقت آیا کہ جب مرزے نے بقواسات کرتے کرتے تمام لوگوں کو اتنا پریشان کیا کہ سارے مسلکوں والے پریشان ہو گئے اب کیا کریں اس کا ناتکہ کیسے بند کریں سب کی نظریں گولڑے کے چاند پہ جا کر تہر گئے یہ سارے یہ وابی دیوبندی یہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی یہ شیعہ دلات کے بڑے بڑے مجتحد یہ غیر مقلدوں کا سناؤ اللہ عصری ان کا وہ خانپوری کاظیب دلہ حد خانپوری یہ سارے بڑے بڑے گئے جا کر پیٹ گئے آئے گولڑے کے مہرِ علی دین تمہارے نانے کا ہے اب ہماری بات یہاں تعلنے گلتی پوری برٹش گورنمنٹ پہش آپ کریں گے تو آپ کریں گے آپ نے بازو اوپر کیے آپ نے فرمایا ہاں کربلا میں بھی نانے نے بچایا تھا وہ بھی ہی کف بھا 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 علامہ صاحب سبحان اللہ بھا 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 حضراتِ گرامی القادر کون گولڑے کپیر جس وقت مرزا قادیانی نے مقابلات قادر كفر قادر 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 gosh ملاخرہو